قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَدِيدِ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُ لِلْمَدَرَجَاتِ گرامیہ قدر سامین گرام عزیزان ملت بدرگان دین شرفہ اسلام آج آپ حضرات کے سامنے خوبصورت روح پرور تاریخ ساتھ محفل میں جس عنوان سے معنوان اللہ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا وہ ہے اصلاح معاشرہ اور اس میں مدارس کا کردار معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے کسی بھی معاشرے کا اچھا یا برا ہونا افراد کے اچھے یا برے ہونے پر منحصر ہے ربِ قینات نے سابقہ امتوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ساتھی ان کے ترقی اور تنزلی کے اسواب بھی ذکر فرما دیئے ان کو بیان کرنے کا مقصد مہد قصے اور کہانیاں نہیں تھا ان کو بیان کرنے کا مقصد نصیحت اور عبرت حاصل کرنا تھا جیسے کہ لوگوں کی زوانوں پر مشہور قول ہے خوش نصیب اور باسعادت وہ شخص ہے جو لوگوں کی وعد و نصیت کے اندر بیٹھ گیا امت محمدیہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے اور پہ شمار امت اس روح زمین پر بھیجی جن میں ایک بڑی امت بنی اسرائیل ہے جن کو ربِ قینات نے بڑی لمبی زندگی دی تھی بڑی نعمتیں دی تھی جن میں اولاد، مال، جان، افراد، حکومتیں اور انبیاء جیسی نعمتیں دی تھی ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں ملعون اور لانتی قرار دیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے لُو اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ تَعُودَ وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ ذَالِكَ بِمَا سَوَا كَانُوا يَا تَدُونَ ان کی نافرمانی ان کی لعین اور ملعون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے اور حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اس نافرمانی اور حدود سے تجاوز پر ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے اپنی ان برائیوں اور منکرات پر اصلاح کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے اس وقت ان کی اصلاح کی ذمہ داری ان کی علماء اور رہیبین کی تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری کے اندر کو تاہی برتی پھر رب کائنات نے ان کی قرآن پاک کے اندر مضمت فرمائی یاد رکھے گا اصلاح معاشرہ میں علماء کا اور اہل مدارس کا بہت بڑا کردار ہے اگر یہ علماء اسازہ اور انتظامیہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے اس کو ملازمت نہیں بلکہ اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں گے تو اس وقت یہ جو معاشرہ ہے یہ پر مستحکم ہوگا اس کے اثرات زمین پر بہت مفید نظر آئیں گے اور اللہ رب العالمین نے اس روح زمین پر جن عظیم لوگوں کو جن سب جن لوگ کو عظیم کہا ہے جن کے درجات بلند کیے ہیں وہ لوگ یہ طلبہ اور علم رکھنے والے لوگ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص خیر اور بلائی کی دعوت دیتا ہے اس کے لئے اس بر و بہر کی پوری دنیا کی ہر ایک چیز بخشش کی دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لئے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں یہ اعزاد صرف مولم استاد تک محدود نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم سیکھنے کے لئے کسی راستے پر نکلا اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں بدہر علم مشکلات پریشانی سردی گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کا نام ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کے عوض جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں یاد رکھے گیا دنیا کے لوگوں اگر اس روح زمین پر اہل مدارس اور مدارس کی علماء اور طلباء ختم ہو جائیں تو پھر امانت دیانت صداقت اور اللہ کا دین ختم ہو جائے گا پھر قریب ہے کہ رب قینات کا وہ فیصلہ قیم ہو جائے گا زمین پھٹ جائے گی آسمان گر پڑے گا اور ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ہم علماء اور طلباء سے محبت کریں اور ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اللہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اکولوکو لہذا استغفراللہ علیہ